اور چھے جاجوں آپ ان کا کیا کر سکے یہ عدلیہ انڈر تھریٹ ہے یہ عدلیہ انڈر اٹیک ہے اور اس کے دفاع کے لیے اگر جج بھی کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان کے بکڑا ایک ان کی فوج بن کے ان کے ساتھ چلیں گے لیکن اس میں ضروری ہے کہ قاضی صاحب اس کا نوٹس یہ کل جو ہو گئی فل کورٹ کی میٹنگ ہمیں نہیں اس میں پتا کیا ہوا کچھ نکلا تو نہیں اس فل کورٹ کی میٹنگ میں چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ٹرائیبیونل بنا دیتے ٹرائیبیونل بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے آپ نے گیارہ ججز کا ٹرائیبیونل بنانا ہے اوپر سے شروع کریں وان ٹو ٹری فور فائی سکس سون ایٹ نائن ٹین ایلیون جائے آپ کو ٹرائیبیونل بنا دیں کسی کو اتراز نہیں ہوگا قاضی صاحب کو اتراز ہوتا تھا عمر بندیال صاحب کے دور میں کہ جی وہ سینئر ججز کو نہیں لگاتے جونئر ججز کو لگاتے آپ گیارہ ججز کا تیرہ ججز کا بینچ بنائیں سارے سینئر ججز رکھیں بلا امتیاز اور ان کے آگے یہ لیٹر ایز ای کمپلینٹ پیش ہو وہ ججز جنہوں نے خط دکھائیں وہ بھی پیش ہو ان کے مقلاب بھی پیش ہو نوٹس دیں جس جس نے اس نے رانگ ڈوئیگ بھی کیوئی ہے وہ کسی ادارے کا ہیڈ ہے یا ڈپٹی ہیڈ ہے جس کا نام اس میں آیا ہے جس ادارے کا اس کے ہیڈ کو بلائیں وہاں اس کو یہ خط دیں اور کہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا ایکسپرینیشن یہ جو خط ہے یہ کوئی عام خاص خط نہیں ہے کہ میں نے لکھ دیا ہو آپ نے لکھ دیا ہو یہ چھے ہائی کورٹ کے ججز ہیں چھے ہائی کورٹ کے ججز ہیں ایک ہوتا اس کو ہم اگنور کر لیتے ہیں دو ہوتے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی دو گروپ بندی کی پیچ میں آکے اپنی موقف کو بڑھا رہے ہیں چھے اسلام آباد آئی کورٹ کے ججز ہیں اور ایک چیز جسٹس اور ایک حسن گولارن ریب صاحب کا نام اٹھ پیار دستک کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکے اگر ان کو بھی شامل کیا جائے چھے ججز میں ان کا نام بھی چھپاوا ہے تو سات ججز پر چھے بھی لے لیں اب چھے جج کہتے کیا ہیں چھے جج کہہ کیا رہے ہیں کوئی عام خاص بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے ہمارا چیف جسٹس ہمارے آگے کیسز نہیں لگاتا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارہ اس ریاست کا براہ مضبوط طاقتور ادارہ وہ براہ راست ہم پہ پریشر جالتا ہے دباؤ ڈالتا ہے کہ اس قسم کے فیصلے دو اس قسم کے فیصلے دو ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے ان پہ عذیت ایزا رسانی کی جاتی ہے ان کو ان کو الیکٹرک شاکس لگایا جاتی ہے ان کو درائیات دھمکایا جاتا ہے پھر ہمارے ویڈیوز لیے جا رہے ہیں اور ویڈیوز کے لیے وہ کیمرے ہمارے لیونگ رونز میں اور بیڈروم میں نسک کیے گئے جن کی جو لیٹس ویڈیو ہے آپ کو پتہ ہے آدھا گھنٹہ وہ کیمرہ ریٹین لگتا ہے ویڈیو وہ ویڈیوز بھی انہوں نے پیش کی ہے اب یہ کہنا کہ ان کو یقدم خیال آیا ہے کسی ایک سیاسی جماعت یا لیڈر کو کے حق میں بات کرنے کا اور یہ سیاسی سیاست کو اس کی بڑھا رہے ہیں اور یہ واقعات نہیں ہوئے یہ کوئی ایک دن میں انہوں نے نہیں یہ سوچ لیا بیان دینے کا یہ بیان یہ موقف انہوں نے جولائی دوزار تی دوزار تیس جولائی دوزار تیس کو اپنے چیف جسٹس کو خط لکھ کر یہ پیش کیا کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ چیف جسٹس آمر فاروق کا کیا رویہ تھا انہیں کہا کوئی نہیں میں بات کر لوں گا اور پھر کہا کہ میں نے بات کر لیا اب آپ کا اب آپ کے پیچھے حصہ نہیں لگتے کوئی دھمکی نہیں آئے گی فروری تک انہوں نے انتظار کیا فروری کو فروری دوزار کیوئیس کو انہوں نے کار خط لکھ اور اس خط کے منرجات چیز جسٹس آف پاکستان تک بھی پہنچے چیز جسٹس امر اطاب بنیال کے پاس بھی پہنچے سینئر کیوں نہیں جائج جو جب سینئر کیوں نہیں جائج تھے وہ اب چیز جسٹس آف پاکستان ان تک بھی پہنچے کوئی اس پہ کوئی کاروائی نہیں کی گئے اور یہ بدستور ججوں کو دباؤ میں دیا جاتا رہا تاکہ انہوں نے پرسوں ایک اور خط لکھا اب اس خط کی کوئی پوچھتا ہے کہتے ہیں لوگ میں یہاں ہوں کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی نہیں یہ خطی ہوئی یہ کوئی بنی بنائی بھی بات ہے یہ افثانہ ہے اب کیا یہ افثانہ ہے یا اس میں کوئی وزن ہے کوئی اس میں سچائی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو آپ کے ناظرین کو یہ ضروری ہے کہ میں اگر کوئی بیان دیتا ہوں ہاں ہی اس آئی کی طرف سے انکار آ جائے ہم نے نہیں کیا ججز کی طرف سے اقرار ہے کہ کیا ہے اب آپ آپ نے کس طرح پر رکھنا ایک پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ کس کی بات میں رنگ آف ٹروتھ ہے رنگ آف ٹروتھ کس کی بات رنگز ٹرو رنگز ٹرو گھنٹی بجتی ہے سچائی کی یہ جب بات کرتا ہے گھنٹی سچائی کی بجتی ہے اب وہ گھنٹی جب سچائی کی بجتی ہے وہ کس طرح بجتی ہے سچائی کی کہ انہوں نے پہلا خات نہیں لکھا دو خات پہلے لکھی ہیں یہی شکایات کی ہیں سال کے اوپر محیط یہ ان کے شکایتیں ہیں یہ سچی بات کرتا ہے کہ انہوں نے بیان سچ دے دوسرا رنگ آف ٹروتھ کیا ہے دوسرا رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک جاج نہیں ہے اکیلا چھے جاج ہے ایک خاتون جاج ہے وہ بھی اس میں شکایت کر رہے اور برمداد تیسری پر مرتبہ کر رہے یہ رنگ آف ٹروتھ ہے رنگ آف ٹروتھ اور کیا ہے رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ خصوص یہ مبھم مبھم نہیں ہے کہ ہمیں آکے ٹیلی فون آتے ہیں میں کہتا ہوں جی مجھے فون آتے ہیں فون کا پتہ ہی نہیں کان وہ انکار کرتے ہیں ہم نے نہیں کیا میں نمبر نہیں ہوتا نمبر آتا ہی نہیں رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ ایک ایک واقعے کو انہوں نے تفصیلاً بیان کیا سپیسیفکلی بیان کیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ملازم کو اٹھا کے لے گئے ایک جج کے رشتہ دار کو اٹھا کے لے گئے اب آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے کون سا جا جا کون سا رشتہ دار تو یہ رنگ آف ٹروتھ ہے دوسرا ایک اور طریقہ ہوتا ہے ایک بیان کی سکیائی کو پرکھے کہ کیا اس بیان کو کسی طرح سے تقویت پہنچتی ہے ایویڈنس نہیں ہے تقویت اس شادت کو تقویت پہنچتی ہے وہاں یہ اس کو تقویت یعنی کرابریٹ کرابریشن ہے اس کی یہ یہ تیلہی آدمی بیان دے رہے کہ کوئی اور بھی واقعات ہے جو اس کے بیان کو مطبر ثابت کرتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیں کرابریشن ہے کرابریشن یہ ہے کہ وہ جج صاحب کے گھر سے وہ کیمرے نکلے ہیں کیمرہ تو نکلا ہے بیڈ روم سے کیمرہ تو نکلا ہے لیوئنگ روم سے اب جب یہ جج صاحب کہتا کہ یہ کیمرے کیمرے کیا کر رہے تھے وہ بلپ بدلنا چاہتا تھا وہ بلپ بدل گیا پیچھے تو وہ وہاں کیمرہ لگا وہاں اسی ساکٹ میں اور وہ ویڈیو چل رہی ہے وہ نکال کے جب اب یہ کروبریٹ ہو گیا ان کی بیان اب یہ کروبریشن اور رنگ آف روت ان چھے ججز کے بیان میں خط میں آتا اور انہوں نے کوشش کر لی تھی چیف جسٹس آمر محمود چیف جسٹس عمر عطاب اندیال چیف جسٹس قاضی فیدی تھا کیونکہ اس وقت جب یہ سینئر جج تھے تو ان کے سامنے بھی یہ پیش ہوا یہ لکھا ہے اب ان کے پاس ایک مدبانہ طریقہ یہی تھا کہ یہ سپریم جوڈی ہل اسے کے سامنے پیش کر دیتا اس کا اختیار ہے کہ نہیں وہ ایک بڑا موتبر پاکستان کی عدلی کا سب سے موتبر عالی ترین ادارہ ہے اور ججوں کو ڈسپلن کرنے کے لئے اس کو کر دیا اب یہاں چل رہی ہے کہ انہوں نے یہ بنای بات یوں بنائی ہے اور کسی ایک جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لئے بھائی صاحب رکھے سنیں چھے ججے سپریم کو اسلام آباد آئی چاہیے ساری قوم کو انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے کہ عدل ججوں پہ اس طرح دباؤ ڈالا جاتا ہے اور اس طرح دباؤ انہوں نے کہا ہے سبارڈرنیٹ جیوڈیشری میں بھی جو جیس ڈسٹرک جیاج کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اس نے نہیں دباؤ میں آیا اس کو بھاول پر بھیج دیا پنجاب آفی بھیج پھر بھاول پر بھیج دیا اب اتنی باتیں جو کہ کراپوریٹ بھی کرتی ہوں جو رنگ آف ٹروت بھی گھنٹی بجاتی ہوں کہ یہ سچا ہے چھے آئی کوٹ کے ججز کا اس طرح دلیری کے ساتھ یہ لکھ دینا ایک معاملہ جس کو وہ پورا سال چیز کرتے رہے وہ کر دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں یہ عدلیہ کی بنیادیں ہرار دینے والا انقلاب کا پیش خیمہ ہے میں اس لیے یہ ارض کروں گا چیز جس صاحب کو کہ اس کا فوری نوٹس نہیں یہ دنوں کی بات نہیں یہ گھنٹوں کی بات سی ریس اس میں نظر نائن چیز جس صاحب اور ان کے سینئر رفقہ سینئر نائن اور الیون اور تھرٹین سینئر ججز کا اسی وقت ٹرائبیونل بنائیں اور اس کو ٹیک اپ کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے